اسلام علیکم یوٹیو فرنز کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم اپنے کے جنرے بنانے والے ہیں شکرکندی کا سیلیڈ بہت ایزی بہت سیمپل ہے اس پی چلیں بریسپی کی طرف چلتے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں بیل نوٹفیکشن آن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے شکرکندی کرنی ہے ہاف کے جی اس کے بعد ہم نے جو اس میں ویجیز یوز کرنی ہے وہ ڈسکرس کر لیتے ہیں کیپسکن ہم نے ایک لار سائز کی لیے پیاز بڑے سائز کا ہاف ایٹ کریں گے ہم ہاف ہم نے گوبی کا لیے تین ہم نے لیمن یوز کی ہیں اس کے اندر کیرٹ دو چھوٹے سائز کی میں نے لیے ہیں تاکہ وہ تھوڑی جوزی ہوتی ہیں ٹیمارٹر ہم نے چھوٹے سائز کی تین یوز کی ہیں اور جو ہم نے فروٹر میں نے اس میں یوز کی ہے اور اس کو ہم نے چار اس کے اندر ہم نے یوز کرنے آپ کوئی بھی اورنج جو ہے جو اویلیبل ہو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں میں نے اس کے اندر فروٹر لیے تھوڑا اس کا کھٹا میٹا ٹیسٹ ہے جو بہت اچھا آتا ہے اور ہم نے سیلٹ کے جو پتے ہیں ایک گوٹی میں نے یوز کی ہے قریباً وہ 200 گرام جو ہے وہ بندی ہے اس کے اندر فروٹر اور جو ہم نے سیلٹ کے لیپس لیے ہیں یہ سب سے زیادہ کانٹری میں ایڈ ہوں گے ادروائیس ساری جو چیزیں وہ کم کم ہی یوز ہوں گی اس کے اندر ان ساری چیزوں کو ہم نے کٹ کر لینا ہے آپ اپنا رفلی دیکھ سکتے ہیں آپ نے باریک کٹ کرنا ہے یا تھوڑا بڑے سائز میں کٹ کرنا ہے وہ دیکھ لیں شکران جی کو ہم نے سٹیم کرنا ہے یہ دیکھیں ہماری جو ہے سٹیم کرنے کی جو ریسپی ہے وہ میں نے پہلے ایڈ کر دی ہے آپ اس کو بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں اور وہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں بھی اپلوڈ کر دوں گی اس کو ہم نے چھیل کے اس طرح پیسز کے اندر ہم نے اس کو کر دی ہے دادہ باریک نہیں کیا یہ تھوڑا تھنڈا ہوگا دین ہم اس کو فردہ باریک کٹ کریں گے ادروائز یہ جو ہے سارا مکس اپ ہو جائے گا یہ دیکھیں تھوڑا تھنڈا ہونے سے جب آپ اس کی چھوٹے پیسز کریں گے تو یہ سالٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ اپنے اکورڈنگ اس کے کم زیادہ سائزز کر سکتے ہیں آپ کو زیادہ بڑا رکھتے ہیں تو آپ اس کی زیادہ بڑا سائز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں باریک کرنے تو باریک میں آرموسٹ میڈیم سائز ہی رکھوں گی اس کا ادروائز زیادہ باریک کریں گے تو وہ بلکل جو ہے وہ مکس ہو جائے گا جب ہم اس کو سیڈیٹ کے اندر اٹ کریں گے اس لئے ہم نے اس کو تھوڑا میڈیم سائز میں ہی رکھا ہے باقی ساری بیجیز کو بھی ہم نے کٹ کر لیے میں نے تھوڑا میڈیم سائز میں ہی اس کو کٹ کیا زیادہ باریک نہیں کیا اور نہ ہی زیادہ بڑا رکھا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے کم کم اٹ کی ہیں لیکن جو زیادہ کونٹیٹی میں یوز کی ہیں وہ سیڈیٹ کی لیوز یوز کی ہیں اور ہم نے فروٹر جو ہے اس کو بیج میں سے ہاف کر کے اس کے بیج جو ہے وہ نکال دیئے ان ساری چیزوں کو اب ہم نے جو ہے وہ مکس کرنے میں باول کے اندر مکس کر رہی تھی لیکن ان کی کونٹیٹی زیادہ ہو رہی تھی تو دین ہم نے اس کو کسی کھولے برطن کے اندر مکس کیے یہ دیکھیں ان ساری چیزوں کو آپ مکس کریں گے جب اس کے اندر اس کی سالس ڈالیں گے یہ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی ابھی بہت زیادہ لگ رہی ہے کونٹیٹی لیکن یہ ہمارے جو باول کے اندر ہے وہ آ جائے گی یہ دیکھیں ان ساری چیزوں کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کرنے اور جب آپ نے اس کو سرف کرنے اس سے پہلے 20 منٹ پہلے آپ نے اس کی ڈریسنگ اس کے اوپر ایٹ کر دینی ہے ادر وائز ہمارے جو سیلڈ کے لیو ہیں بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اور وہ بہت اچھی لک نہیں دیں گے یہ دیکھیں ان کو بہت اچھے سے مکس کر کے آپ اس کو رکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ مکس کر کے اسے رکھیں گے سکس ٹو سیون ہارس میں بھی یہ بہت خراب نہیں ہوں گے لیکن جب آپ نے اس کو سرف کرنے دیں 20 منٹ پہلے آپ نے اس کی ڈریسنگ اس کے اوپر ایٹ کرنی ہے یہ اتنی ہی فریش لک دے گا آپ اسے ایک دن پرانا بھی یوز کر سکتے ہیں بداؤڈ ڈریسنگ جب ڈریسنگ یوز کریں گے تو آپ اس کو زیادہ دیں نہیں رکھ سکتے یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہماری مکس ہو گئی ہیں بہت اچھے سے اب ہم اس کی ڈریسنگ دیکھ لیتے ہیں لیمن میں نے تین رکھے تھے لیکن میں ابھی اس میں دو لیمن سے ہی یوز کروں گی اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ اس میں زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میرے لیمن جو ہیں اس کے اندر جوز بہت زیادہ تھا تو میں نے اس میں دو ہی یوز کیے تھے مجھے زیادہ کھٹا نہیں چاہیے یہ دیکھیں اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر اور زیادہ چیزیں یا آئل وغیرہ کچھ بھی ایٹ نہیں کریں گے جو لوگ ڈائیک پہ ہیں وہ بھی اس کو بہت ایزی لی یوز کر سکتے ہیں ماشیل اس اس کا ٹریس بہت زیادہ مزے کھائے گا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیں گا آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو اس کے اندر میں نے جو ہے وہ نمک اور لارمنٹ جو ہیں وہ پہلے ایٹ کر دی تھی ہاف اف ٹی سپون بلیک پپر آپ کے سامنے ایٹ کی ہے میں نے ان ساری چیزوں کو ہم نے مکس اپ کر لینا ہے بہت اچھے سے کیونکہ جتنا لیمنٹ کے ساتھ یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی بہت اچھے سے آپ کے سیلیٹ کے اندر بھی مکس ہو جائیں گی اس کے علاوہ آپ نے اس پہ اور زیادہ کانٹیٹی ڈالنی ہے تو آپ آپ اپنے تیسٹ کے کارڈنگ بھی اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ڈریسنگ جو ہے وہ ایٹ کر دی ہے اس کے بعد ہم نے اسے اچھے سے مکس کرنے اور اوپر اس کے اوپر فردر آپ اس کے اوپر مسالہ جو ہے وہ ایٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں چارڈ نزالہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس ٹوٹلی ڈیپینڈن یوں کہ آپ اس میں کیا کیا چیزیں کیسے کیسے یوز کر رہے ہیں میں اس میں صرف یہی ڈریسنگ ایٹ کروں گی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اب ہم اس کو باول کے اندر ڈال لیں گے یہ دیکھیں یہ سیم کورٹیٹی جو ہے وہ ایزیلی باول کے اندر جو ہے وہ آگئی ہے اور ہمارا جو سیلیڈ ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو سرونگ پلیٹ میں ایٹ کریں گے بہت ہی زیادہ سیم بہت ہی زیادہ سان رسپی ہے اب ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور میرے چینل کو بیل نوٹفیکیشن ضرور آن کر دیں اس سے جب بھی میں اپنی ویڈیوز ایٹ کروں گی سب سے پہلے آپ میری ویڈیوز دیکھ سکیں گے اور یہ دیکھیں ماشاء رہ سے اس کے کلر بہت ہی زیادہ فریش آئے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ مزے کا اس کا ٹیسٹ بننا ہے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ جوسی اور بہت ہی زیادہ مزے کا بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا کومنٹ کر کے مجھے بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے مجھے اچازت دیں تب تک کے لئے اللہ حافظ